کوہے کاف پر موجود جنوں اور پریوں کی کہانیاں تو ہم سب نے اپنے بچپن میں سن رکھی ہوں گی مگر کوہے کاف کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ہم اپنی آج کے ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ اہم معلومات فراہم کریں گے تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم کوہے کاف کا نام سنتے ہی کوہے کاف سے متعلق ہر کوئی مکمل معلومات جاننا چاہتا ہے تو چلیے اسی پوائن کو بندے نظر رکھتے ہوئے ہم بھی اپنی ویڈیو میں بقائے گا کوہے کاف کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں ناظرین کوہے کاف کو ماؤنٹ فکسکس بھی کہا جاتا ہے کوہے کاف کے نظریات جگرہ فیائی لحاظ سے یقصہ موجود نہیں ہیں چیند معرفین کے مطابق کوہے کاف محس ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے کوہے کاف ایک ایسا پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ روس میں واقعہ ہے یہاں پر آزربائی جان، چیجنیا، آرمینیا اور روس جیسے ممالک شامل ہے قدرتی حسن کی دولت سے مالا مال یہ علاقہ اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے یہاں پر بے شمار جانوروں اور پرندوں کی اقسام پائی جاتی ہیں جھیلے، آگشارے اور پانی کے خوبصورت چشمیں اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں ایشیا اور یورپ کو جدا کرنے والا بھی یہی پہاڑے سلسلہ کوہے کاف ہے اگر اسے سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ بلکل ایک سفیر پٹی جیسا دکھائی دیتا ہے قدیم مورخین ایٹلانٹک شہر کو کوہے کاف قرار دیتے ہیں اور ان کے مطابق کوہے کاف میں ہر وقت بادل اور اندھیرے موجود رہتے ہیں کوہے کاف ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کا قدم رکھنا ناممکن ہے کوہے کاف کی وادی جنوں پریوں دیو بھوتوں اور عجیبوں گریب مخلوقات کا مسکن مانی جاتی ہے کوہے کاف ہی وہ پہاڑ ہے جہاں پر اجالہ نہیں پایا جاتا کوہے کاف پر چاند اور سورج کی روشنیں بلکل بھی نہیں پہنچ پاتی اتنی ترقی کرنے کے باوجود آج تک کوئی بھی انسان کوہے کاف تک نہیں پہنچ سکا بعض مورخین کے مطابق کوہے کاف تو کسی اور دنیا میں جانے کا ہی راستہ ہے کوہے کاف سے جڑی کئی ایسی داستانی ہیں جن کا تعلق عربی کہانیوں سے ہے جن میں جنوں کے زیرے قبضہ شہزادیوں کا ذکر عام ملتا ہے اور یہ دنیا ایک تلسماتی دنیا مانی جاتی ہے جہاں سے جن آ کر بادشاہوں کی ملکائیں شہزادیاں اور پریان لے کر چلے جاتے ہیں اور کوہے کاف میں لے جا کر انہیں قید کر دیتے ہیں اور پھر ایک شہزادہ ہی انہیں تلسماتی دنیا پر کابو پانے کا ہنر رکھتا ہے اور وہی شہزادہ ان کو جنوں کی قید سے آزاد کرواتا ہے ایسی کہانیوں کا تعلق ہندوستانی، عربی اور ایرانی داستانوں میں عام پایا جاتا ہے ان علاقوں میں یہ کہانیاں آج بھی بقاعدہ طور پر تحریری شکل میں پائی جاتی ہیں اور روایتی انداز میں ان افسانی کہانیوں نے اپنا سفر آج تک جاری رکھا ہے اسلامی روایتوں کے مطابق کوہے کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے اور کوہے کاف کو اللہ تعالیٰ نے چمکتے ہوئے زمد سے بنایا ہے ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ کفکاس میں شامل تھا اور اس علاقے میں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا عربی روایتوں کے مطابق کوہے کاف محس ایک افسانوی پہاڑی سلسلہ ہے قدیم علم کے مطابق کوہے کاف ایک ایسا پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پر بہت سے پر اسرار مخلوقات پائی جاتی ہیں کوہے کاف دراصل زمین کا سب سے دور دراز مقام ہے اس مقام کو افسانوی اعتبار سے زرتش کی زمین تصور کیا جاتا ہے اور یہاں پر سی مرگ نامی پرندہ پایا جاتا ہے ناظرین یہاں آپ کو یہ بتاتے چلے کہ سی مرگ ہی ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ آگ سے پیدا ہوتا ہے اس پرندے کی عمر سب سے لمبی ہوتی ہے اور اسی پرندے کو تمام پرندوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے اسی پرندے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ پرندہ پانسو سے چھ سو سال تک اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے اور آخر میں یہ پرندہ اپنے آپ کو جلا لیتا ہے اور اسی راک سے نیا پرندہ جنم لیتا ہے کوہے کاف پر موجود سبز زمرد کے اکس کی وجہ سے آسمان کا رنگ بھی سبز ہے کوہے کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے قدیم زمانے میں یہاں پر جنات کی بے شمار اقسام پائی جاتی تھی کوہے کاف میں ستر زمینیں چاندی کی ستر زمینیں سونے کی اور ستر زمینیں مشک کی پائی جاتی ہیں اس وسیع و عریض جگہ پر موجود کاف نامی پہاڑ ہی سب سے بلند و بالا پہاڑ ہے کہا جاتا ہے دنیا پر موجود جتنے بھی پہاڑی سلفلے ہیں زمین کے اندر کی جانب سے ان کی تمام شاخیں اسی پہاڑ سے جا ملتی ہیں ناظرین سائنسی اعتبار سے فیزکس کی دریاف ڈائیمنشن بھی کوہے کاف کے رکبے کو بہ آسانی سمجھا دیتی ہے کیونکہ فیزکس کی جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات میں کل یارہ ڈائیمنشنز ہیں جبکہ انسان کی زندگی صرف تین یا چار ڈائیمنشنز تک مشتمل ہے کیونکہ ہم ٹائم اور سپیس میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں باقی چھے ڈائیمنشنز پر موجود سیاروں، ستاروں کی تعداد یا پھر کون کون سی دنیا اور مخلوقات آباد ہیں اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو ہے محققین کے مطابق عالم برزق اور جنت اور جہنم کا راستہ بھی انہی ڈائیمنشنز میں موجود ہے جن میں انسانی زندگی کا داخلہ موت کے بعد ہی ممکن ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوہ کاف بھی انہی میں موجود ایک ایسی ڈائیمنشن ہو جہاں انسانوں کا قدم رکھنا ممکن نہیں امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی